امرہ رام جی من یہ سباپتی مہدیہ آپ نے بجٹ پہ بات رکھنے کے لیے انویتی دی اس کے لیے تو میں آپ کا باہر وقت کرتا ہوں اور جو دیش کا کسان دیش کا جوان دیش کا گریب اور مہلائیں جن آسا کر رہی تھی میں سمجھتا ہوں یہ بجٹ ان کی سمجھیاں کے سمادان کے لیے نہیں رکھا گیا ہے جہاں کہا جا رہا ہے آج کسان اس دیش کی آجادی کے پچھتر سال بعد بھی اگر اس کرسی سنکٹ کے کارن وہ آت متیا کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں انگریجوں کے وقت راجسائی کے وقت بھی آت متیا نہیں کرتا تھا اس سے بھی بری استیتی تھی لیکن آج اس کرسی سنکٹ کے کارن اس دیش کا کسان اور کھیت مزدور جو جندگی اپنے کھیت پہ یا مزدوری پہ چلاتا ہے وہ آج آت متیا کر رہا ہے اس سے بری بات نہیں ہو سکتی اور ان کے سمادان کی بجائے ان کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی آج وہ اپنی پیداوار کا کسان کیول ایم ایس بھی مانگ رہا ہے نیونتم سمرتن ملے کی گارنٹی مانگ رہا ہے وہ دینے کے لیے سرکار تیار نہیں ہے اور جس طرح سے آج اس کسان کو لوٹا جا رہا ہے آپ اندازہ کیجئے سباپتی مہدیا پندرہ روپے میں جو ہمارے کرسی منتری جی جہاں سے آتے ہیں سو روپے میں بیج لیا کر کے لسن بویا تھا اور پانچ روپے میں لینے والا نہیں تھا کسان ان سے بھاو مانگنے گیا انہوں نے منصور میں گوڑی دینے کا کام کیا اور پانچ کسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کام کیا پندرہ روپے میں جو پسن پیدا کرتا ہے اسے خرید کے تین سو روپے تک بیشتے ہیں جب تو دیش وکاس کرتا ہے اور اس کسان کو اگر اس کی لاغت اور محنت کے انصار تھوڑا منافع جوڑ کر کے گارنٹی دے دی جائے تو دیش بناس کر دے گا میرے ہاں سیکر سے میں آتا ہوں وہاں پیاج پیدا ہوتا ہے جب کسان پیدا کر کے لیاتا ہے پانچ روپے میں کوئی لینے والا نہیں ہوتا اور جب وہی پیاج بڑی بڑی کمپنیوں کے گودام میں چلا جاتا ہے تو وہی پیاج پینسٹھ اور ستر روپے بکتا ہے عام آدمی پینسٹھ اور ستر روپے میں خرید یہ کھاتا ہے جب دیش وکاس کرتا ہے اس کو بھاو نہیں ملے گا اس کو سستہ نہیں ملے گا آج حالت یہ ہے کھیتی کے علاوہ کسان اپنا دودھ پیدا کر کے اس دیش کو مکھن کھلاتا ہے دودھ پلاتا ہے اس دودھ کے حالت یہ ہے آج اس دیش کے کسان کا دودھ اور کمپنی کا پانی برابر بکتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دیش کے ساتھ نیائے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی انجائے نہیں ہو سکتی آج پچیس روپے میں دودھ سبیس روپے میں دودھ لیا جاتا ہے اور پچاس روپے میں دیا جاتا ہے اور ایک پانی کی بوتل بھی تیس روپے میں اور سالیس روپے میں ملتی ہے ملہا امیر کا پانی اور کسان کا دودھ اگر ایک بیعب بکتا ہے اور سرکار میں بیٹے ہوئے لوگ کہتے ہیں اس کسان کے ساتھ اب نیائے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس سے بڑی انجائے نہیں ہو سکتی یہ سرکار بڑھتے ہی بھومی ہو دیگران ادیادیس لے کے آئی اس دیس کا کسان لڑا ادیادیس پاس نہیں کر پائے پھر کارے کانون لے کے آئے ایک سال سے زیادہ سمیت تک اس دیس کا پورا کسان لڑتا رہا آخر میں کانون واپس لینے پڑے لیکن 9 اگست 2021 کو یہ لکھ کے دیا تھا اس دیس کی سرکار نے کہ ان کو ہم ایم ایس پی دیں گے جتنے جھوٹے مقد میں سرکار نے مان لیا کہ کسان کی یہ آندولن سستہ جس جن ناموں سے اس طرف بھٹے ہوئے لوگوں نے ان کے نیتہوں نے کسانوں کے کن کن یہ آتنگ وادی ہیں یہ ماہو وادی ہیں لیکن آخر کانون واپس لینے پڑے اور یہ لکھ کے دیا آپ کہیں تو سبابتی مہدے میں ٹیبل کر سکتا ہوں وہ جھوٹے مقد میں واپس لیں گے جو سات سو سے زیادہ کسان سعید ہوئے ہیں ان کو پیکیج دیں گے آج تک ایک کو بھی پیکیج نہیں دیا کہ اندر سرکار ڈلی کی پولیس نے تو جھوٹے مقد میں درد کیے تھے ایک مقدمہ آج تک واپس نہیں لیا آج یہ حالت لشت دروب سے کہ اس کسان کو دینے کے لیے نہیں ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ یہ بھی سواسگات تو نہیں کرے جہاں امیس بی کی بات کرتے ہیں مزمتہ راجستان سب سے زیادہ بادرہ پیدا کرتا ہے ابھی پچیس سو روپے پر کنٹل کے حساب سے امیس بی تھی ابھی سرکار نے ڈیڑھ سو روپے بڑھا کر کے سبیس سو پچاس روپے کیا ہے سرکار جب اتر گے ہماری وطمنتری تو بتا دے اس دس سال میں راجستان کے کسان کا ایک کنٹل بھی بادرہ نہیں کھریدا جتنا کسان سمبان ندی کے نام سے پورے دیس کو دیتے ہیں اس دس سال میں اس راجستان کے کسان کا نقصان اکیل بادرہ میں کرنے کا کام کیا ہے یہ حالت ایک جگہ نہیں ہے ہر پسند میں جہاں تک سرکار کہتی ہے ہم دلن اور تلن میں آدم نروبر کریں گے میں سمجھتا ہوں آج دیس کی سرکار پچیتر سال کے بعد میں بھی دیس کے عام آدمی کے لیے دلن اور تلن کی پسل پیدا نہیں ہوتی ہم دال کے لیے ویدیسی کسانوں کو ہم باہت دے سکتے ہیں لیکن یہاں کے کسان کو نہیں دیں گے جب سرسوں اور چڑھا خریدنے کی بات آتی ہے تو سرکار ایم ایس بی پہ کہتی ہے ہم کیول پچیس کنٹل خریدیں گے اگر پچاس کنٹل کسی کا ہو گیا تو پچیس کنٹل آپ کے ہم بیچے گا اور پچاس میں سے پچیس کنٹل بزار میں لے جا کے بیچے گا یہ حالت میں سمجھتا ہوں اس سے بیانک حالت نہیں ہو سکتی جہاں بجٹ میں کسان کی بات کر رہے ہیں سواپتی مہدہ میں کہنا چاہوں گا جو اس کسان کے فٹیلائز برفر چوئیس ازار آٹھ سو سورانوے کروڑ کا بجٹ گھٹانے کا کام کی ہے جو چیار سو میں ڈی ای پی ملتی تھی آج وہ چودہ سو میں ملتی ہے جو پچاس کنٹل کی ملتی تھی آج وہ پہنٹالیس کنٹل کی ملتی ہے لاغت پچاس روپے میں ڈیزل ملتا تھا وہ آج پچانوے روپے میں ملتا ہے کھا دو بیج ہو ڈیزل ہو سب کمپنیاں مالا مال ہیں اور کام لےڑے وڑا دشت روپ سے بے حال ہے جاں مندرے گا میں جتنا چھاسی ہزار کروڑ روپیہ لوٹ کیا گیا ہے اس بجٹ میں اکتالیس ہزار کروڑ روپیہ اس چیار مہینے میں خرط ہو گیا ہے آج ہی منتری جی اتر گے رہے تھے کہ ہم سو دن کا کام دینے کی گارنٹی ہے ایک بھی سٹیٹ ایسا نہیں ہے جہاں کام آنگنے والوں کو سو دن کا کام دیا ہو جس میں سب سے زیادہ ملائیں نبہ پرتیسات جاتی ہیں جس میں 80-90% ایسی اور ایسی کی مہلہیں ہوتی ہیں لیکن ان کو اس دیش کی سنسد کے بڑھائیوے قانون کی سو دن کی گارنٹی سال میں کام دینے کی گارنٹی ہے ان کو کام نہیں دیا جاتا ان کو سمیہ پہ مزدوری نہیں دی جاتا چار چار مہنے لوگوں کو مزدوری نہیں دی جاتی اور راجستان وہ ہے جو آج بھی پینے کے پانے کے لیے ترستا ہے لیکن ای آر سی پی جو راجستان کے تیرہ جلوں میں پینے کے پانے کے لیے اور شچائی کے لیے یودنہ تھی وہاں کی سرکار بھی کہتی ہے یہ کیندری پریودنہ ہو گئی لیکن اس بجٹ میں ای آر سی پی کا راجستان کی یودنہ کا نام نہیں ہے آج پینے کے لیے حالت خراب ہے یوہوں کو ایک منٹ میں کمپلیٹ کریے ایس ایس مہدے سب اپنی مہدے یوہوں کے جو جو سیکاواتی اور سیکر سے مہاتا ہو جہاں سب سے زیادہ سینک برتی ہوتے ہیں جب بھی یود ہوا ہے سب سے زیادہ سادت سیکاواتی دیتی ہے لیکن اگنی ویر بڑا کر کے جس طرح سے اُت جوانوں کا اور دیش کی سرکشہ کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا ہے اب سرکار کہہ رہی ہے کہ اُن اگنی ویروں کو چار سال ماہ واپس آنے کے بات ہم سرکار میں پولیس میں جیل میں دے دیں گے یہ میرا تو آپ کے مادم چے یہ کی نویدن ہے کہ یہ بجٹ کیول اس بات کے لیے سرکار بچاؤ اُدیوگ پتیوں کو بڑھا ہو اور روزگار ختم کرو کیول یہ اپنی سرکار کو بچانے کے لیے ہے آپ نے سمیہ دیا اس کے لیے بہت بہت دنیواز